موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ مدنے چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے سلسلہ خوابوں کی تعبیریں آئیے اب ہم مبلغ دعوت اسلامی کی طرف چلتے ہیں اور ان سے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ خیریت سے الحمدللہ رب العالمين اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں اتا فرمائے آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں دیں اچھا ایک سوال ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ علم منطق کا موجد ارستو کو کہا جاتا ہے اسی طرح علم عروض جو شہر و شاعر کے کوافی ہوتے ہیں ان کا جو موجد ہے انہیں خلیل نحوی کو کہا جاتا ہے اور علم نحو یہ گرامر عربی اس کا ایک موضوع ہے اس کا موجد یا واضح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے تو علم تعبیر بھی ایک پورا موضوع ہے جس پر ہم ایک سلسلہ کر رہے ہیں آپ صبح کی ٹرانس میشن میں بھی اس میں گفتگو فرماتے ہیں کاؤز دی جاتی ہے تو علم تعبیر کا موجد کون ہے اس بارے میں کچھ اگر معلومات ملے تو علم تعبیر جو ہے بڑا ہی قدیم علم ہے اور اس امت سے قبل بھی انبیاء کرام اور صالحین قابوں کی تعبیر بیان فرمایا کرتے تھے اور اس علم کا جو موجد قرار دیا جاتا ہے وہ تاریخی اعتبار سے حضرت سجدنا یوسف علی نبی جنہ و علیہ الصلاة والسلام کو اس علم کا موجد قرار دیا جاتا ہے حضرت یوسف علی نبی جنہ و علیہ الصلاة والسلام اللہ تعالی کے برگزیدہ نبی ہیں اور آپ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بڑا ہی آپ کا ایک سیرت کا پہلو ہے بڑا حصہ ہے قرآن مجید میں بھی آپ کے خواب کی تعبیر بیان کرنے کو ذکر کیا گیا ہے خود اللہ تعالی نے آپ کے اس حوالے سے ذکر فرمایا ہے آیات کے اندر یہ ذکر موجود ہے اسی طرح اس امت کی اگر بات کریں تو خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ امام الانبیاء ہیں تمام علوم آپ کے درسے تقسیم ہوتے ہیں یہاں تک کہ دیگر انبیاء کرام کو بھی جو حصہ ملا ہمارے آقا کے صدقے ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوابوں کی تعبیر بیان فرمایا کرتے پھر صحابہ کرام علی مردوان میں بھی اس کا بڑا چرچہ تھا خود صدق اکبر رضی اللہ عنہ کی صیرت میں ایک پورا باب ملتا ہے کہ آپ کا تعبیر بیان کرنے کا فن یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے وقت بعض وقت ایسا بھی ہوا کہ کسی نے کوئی خواب بیان کیا تو صدق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارز کی کہ اے آقا کیا اجازت مرحمت فرمائیں تو میں اس کی تعبیر ارز کروں سرکار نے اجازت دی صدق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کی تعبیر بیان فرمائی اور سرکار نے اس کی تصدیق بھی فرمائی کہ اے صدق تم نے صحیح کہا سچ کہا درست کہا لیکن صحابہ کرام کے بعد جو ہے وہ پھر آئمہ کرام نے بھی اس علم پر بہت کچھ لکھا بھی تعبیریں بیان بھی فرمائیں وہ ساری کتابیں بھی ہمیں بزرگوں کی ملتی ہیں لیکن اس امت کے اندر اس فن کے اعتبار سے جن کو امام تسلیم کیا گیا اور جو اس حوالے سے بڑی خاص شہرت رکھتے ہیں وہ امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی کا نام ملتا ہے تابعی بزرگ ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں دیگر علوم کے ساتھ ساتھ خاص طور پر علم تعبیر میں آپ کو امام تسلیم کیا گیا ہے اور بقیہ جو بعد میں آنے والے اس علم کے بیان کرنے والے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد ہے کہ وہ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی کی خوابوں کی تعبیر کی روشنی میں مزید تعبیریں بیان کرتے ہیں پھر یہ تو اس درجے کا عیمہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے خوابوں کی تعبیر کے اصول بیان فرمائے کس کو بیان کرنی چاہیے کیسے بیان کرنی چاہیے اور اس کے جو ایک بنیادی چیزیں ہیں وہ ان عیمہ کرام نے بیان فرمائیں تو یہ کچھ تاریخی اس کا پسے منظر ہے ماشاءاللہ بڑی اچھے مدنی پھول دیئے یہ مدنی پھول آپ نے لیے آئیے اب ہم آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی کال میں ہم سے کیا خواب بیان کیا جاتا ہے خواب میں مچھلی دیکھی ہے اس حوالے سے مچھلی کی بہت ساری تعبیریں کس حوالے سے انہوں نے دیکھی اور کس اعتبار سے دیکھی چاہیے تھا کہ اگر وضاحت یاد ہوتی تو بیان فرماتے ویسے مچھلی جو ہے وہ عورت کی بھی علامت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے مال و منفیت ملنے کی بھی دلیل ہوتی ہے اس کے تعبیرات مجموعی طور پر اچھی ہوا کرتی ہیں تو اگر جس شخص نے دیکھا ہے تو اس کے لیے اس میں اچھی فعل ہے ماشاءاللہ عزوجل اسے کوئی نفایا برکت نصیب ہوگی البتہ اگر آپ کی تفصیل انہیں یاد ہوتی اور خواب مچھلی پکڑتے ہوئے دیکھا کھاتے ہوئے دیکھا یا کسی اور اعتبار سے دیکھا ہوتا تو اس کی مزید وضاحت کے ساتھ تعبیر بیان کی جاتی ویسے متلقا یہ اچھا خواب ہے انہیں رب عزوجل کا شکر ادا کرنا چاہیے اچھا خواب دیکھنے پر ماشاءاللہ عزوجل مجموعی طور پر مچھلی کا خواب ہے دیکھنا یہ ایک بہت اچھی علامت ہے لہذا آپ شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں اپنا وقت گزارنے کی نیت فرمائیے جی اگلی کو سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام اکبر علی ہے اور الحمدللہ میں صدرہ با سے عذر کر رہا ہوں میری والدہ کو تین چار مرتبہ خواب آیا ہے جس میں لمبے لمبے سامپ گلابی کلر کے اور ایک کالے کلر کا جس کو میری والدہ بڑی جد و جہت کے ساتھ مار دیتی ہیں اور یہ ایک دو بار ایسا ہوا ہے جی انہوں نے جو خواب بیان کیا ہے اپنی والدہ کا وہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہے اگر ان کی والدہ کسی بیماری میں یا مرض میں مبتلا ہیں تو انشاءاللہ عزواجل اس سے انہیں نجات ملے گی اس اعتبار سے اچھا خواب ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں انہیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے اس اچھا خواب دیکھنے اچھا اگر خواب میں سامپ کو مار رہے تھے مارتے مارتے جو اس کا زہر جو ہے وہ موہ میں چلا گیا تو یہ نقصان کا پہلو ہے نقصان ہو سکتا ہے اور اگر سامپ کو مار دینا سامپ پر غلبہ پا لینا یہ بنیادی طور پر دشمن پر غلبہ پانے کی علامت ہوتی ہے لیکن اس کا جو اکس ہے سامپ کا ڈس لینا یا زہر کا موہ میں چلے جانا یا سامپ کا غالب آ جانا یا سامپ سے خوف زدہ ہو جانا تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر کوئی شخص دیکھتا ہے تو اس کو پھر یہ ہے کہ کچھ حفاظتی امور وغیرہ اختیار کرنے چاہیے کہ یہ دشمن سے نقصان پہنچنے کی علامت ہوا کرتا ہے جی آپ نے اپنے خواب کی تعبیر جانی جی اگلی کول سنائیے میں نے خواب پر کہا کہ کامی احسان رہا ہے کہ میرے تمام دانت گر گئے ہیں ان کے سارے دانت گر گئے ہیں دانتوں کا گرنا یہ اچھا نہیں ہوتا برا ہوتا ہے اب انہوں نے بھی تفصیل بیان نہیں کی ورنہ خاص جو اس کی تعبیرات ہیں کہ گرنے کی کیفیت کیا تھی کہاں گرے کس طرح سے گرے کیونکہ زمین پر آنے کی الگ ہو جاتی ہے گود میں آگئے ہاتھ میں لے لئے تو اس کی تعبیر الگ ہو جاتی ہے بہرحال مجموعی طور پر دانتوں کا گرنا اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی انہیں مشورہ ہے کہ کچھ رائے خدا عزواجل میں صدقہ کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرمائے تو انشاءاللہ عزواجل اگر کوئی آفت مصیبت کا سامنا تھا تو اسے حفاظت ہو جائیں گی قافلے میں سفر اختیار کر لیجئے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں سفر اختیار کر کے دعا کرنا یہ بڑا ہی قبولیت والا عمل ہوتا ہے اور اس کی بہت ساری بہاریں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں تو آپ جہاں کہیں بھی ہیں دعوت اسلامی کے کسی بھی ذمہ دار سے آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو معلومات ہو جائیں گی اور لیڈی اگر محل سے آپ آبستہ ہیں تو آسان ہے آپ کے لیے تو سفر کر لیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی البتہ تعبیری اعتبار سے آپ کا خواب جو ہے وہ بہتر نہیں ہے جو آپ کو مبلغ نے ترقیب دلائی ہے آپ اس پر عمل کی دیئے انشاءاللہ برکتیں پائیں گے جگلی کول سنائیے خواب میں انہوں نے سات رنگ کی مٹھائی دیکھئے خواب میں سات رنگ کی مٹھائی اچھا مٹھائی میں اس طرح کے رنگوں کا تو کوئی تعبیر کے حوالے سے عمل دخل نہیں ہے البتہ مطلقاً میٹھا دیکھنا مٹھائی دیکھنا یا اس کا کھانا حاصل کرنا یہ اچھا ہوتا ہے خوشی ملنے کی علامت ہوتی ہے تو اگر اس طرح سے انہوں نے مٹھائی دیکھئے کہ اس کو حاصل کیا ہے ان کے پاس آئی ہے کسی نے توفہ دیا ہے یا کسی بھی طرح سے انہوں نے اپنے قبضے میں اس کو دیکھا ہے تو یہ تعبیر اعتبار سے اچھا ہے اگر مزید ان کی تفصیل ہوتی تو مزید ارز کیا جاتا البتہ رنگوں کا اس سے انٹریکشن نہیں ہوتا عموماً تو کیونکہ مٹھائی جو ہے وہ مختلف رنگوں ہی کی ہوتی ہے سجائی جاتی ہے تو خواب کے اندر بھی پھر جب مٹھائی نظر آتی ہے تو وہ مختلف رنگوں میں ان کو نظر آگئی ہوگی تو بہرحال اچھا خواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجال آئیے جی ماشاءاللہ اگلی قول سنائیے گا سودالی قادری صدار آباد فیصل آباد سبت کرنا ہوں میں خواب میں دیکھتا ہوں صبح فیر کی ذات سے پہلے کہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خائٹی کا شرف حاصل کر رہا ہوں جہاں جی روضہ رسول پر نہیں ہوتا مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے بھارت آپ نے روضہ رسول پر حضرت دی ماشاءاللہ یہ تو بڑا ہی واضح اور مبارک خواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حاضری مدینہ کی سعادت عطا فرمائے فجر کے وقت دیکھنا حاضری مدینہ کا منظر یہ بڑا ہی اچھا ہے اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو خواب فجر کے وقت کے آس پاس دیکھا جائے صبح کے وقت کے قریب دیکھا جائے تو اس کی تعبیر بڑی جلدی ظاہر ہوتی ہے تو دعا بھی کریں انشاءاللہ آپ کو حقیقت میں بھی حاضری نصیب ہوگی بعض وقت یہ نوید بھی ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے بندے کے لیے ایک خوشخبری ہوتی ہے کہ واقعی اس کو روضہ کے حاضری نصیب ہوگی تو دعا بھی کریں کوشش بھی کریں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں التجاہ بھی کریں انشاءاللہ بڑا جل کرم ہوگا انشاءاللہ عز و جل اگر آپ کی حاضری ہو تو ہمارے لیے بھی دعا کیجئے گا مدنی جلدی کے ناظرین ہر سلسلے میں ہم آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں جس میں مختلف مدنی پھول ہوتے ہیں آج بھی آپ کو انشاءاللہ کچھ دیر بعد ہم مدنی گلدستہ دکھائیں گے اور ایک ایسے جانور کے بارے میں مدنی گلدستہ ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے اب آپ ذرا سوچیں وہ جانور کونسا ہو سکتا ہے میں اتنا آپ کو ضرور بتا دوں کہ اس جانور کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے اب آپ تھوڑا سا غور کیجئے اور انتظار بھی کیجئے کہ کونسا جانور کا خواب میں دیکھنا اس کے بارے میں مدنی پھول بیان کیے جائیں گے آئیے جب تک ہم اگلی کول لیتے ہیں جی میری امی نے ایک خواب دیکھا تھا جس پہ امی کے تانگ پر کتے نے کھاتا ہے اس کی تعبیر معلومات کرنی تھی کان پر کتے نے کھاتا ہے کوئی ایسا شخص ہے جو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو تانگ پر کاتا ہے تانگ پر کاتا ہے جی کتے کا کاتنا ہوا لیکن اس میں ایک اچھی اچھا پہلو یہ ہوتا ہے کہ کتے کو دشمن قرار دیا گیا ہے لیکن ایسا دشمن قرار دیا گیا ہے جو زیادہ طاقتور نہیں ہے کمزور دشمن ہے اور زیادہ نقصان نہیں پہنچا پائے گا اس اعتوار سے یہ پہلو بہتر ہے بارال دشمن کی علامت ہوا کرتا ہے اور کاتنا جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتا تو اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو ذرا احتیاط برتی جائیں بعض وقت ظاہری حالات واقعات ایسے ہوتے ہیں غور کرنے پر معلوم ہو جاتا ہے اب مثال ہے کسی کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کا سلسلہ بھی اس طرح کا خواب نظر آیا تو لڑائی جھگڑا خواب نظر نہ آئے تب بھی موقف کر ہی دینا چاہیے لیکن اس کو بطور خاص موقف کر دینا چاہیے مسلمان سے جھگڑنا اچھی بات نہیں تو ورنہ یہ ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے تو اگر واقعی ایسا کوئی ماجرہ ہے کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس میں احتیاط برتیں گے تو انشاءاللہ اس معاملے سے محفوظ رہیں گے اپنی والدہ کو یہ آپ ارز کر دیں گے تو انشاءاللہ ان کے لئے اس میں یہ مدنی پھول پیش کریں گے تو بلائی اور بہتری کا سامان ہوگا انشاءاللہ عز و جل جی اگلی کور سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام امتاز علیہ الساری ہے میں گھرکی سے بول رہا ہوں میری بچوں کی امی نے خواب دیکھا کہ کھلی گاڑی میں بیٹی ہے جو پانی میں چل رہی ہے اور گاڑی دوبتی جا رہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پانی میں دوبنا یہ دوبنا دریا میں یا پانی میں جس طرح انہوں نے بیان کیا یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کسی آزمائش کے سامنا کرنے کی جو ہے وہ علامت ہوتی ہے وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ کچھ صدقہ کریں کچھ خیرات کر دیں نمازوں کے بعد دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں انشاءاللہ مناجات کریں گے تو آزمائش سے حفاظت رہے گی تو پانی میں دوبنا اچھا نہیں ہوتا خواب کی تعبیر کے اعتبار سے لیکن انشاءاللہ دعا کریں گے تو بہتری ہو جائے گی اور اگر کوئی خاص ماجرہ ہے کوئی خاص معاملہ ہے کہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ نقصان کا پہلو ہو سکتا ہے تو اس معاملے میں زیادہ احتیاط سے کام لیں جن دنوں میں یہ خواب دیکھا معاملہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا تو بہرحال احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ بہتری ہو گئی انشاءاللہ عزت و جل تو مدین چینل کے ناظرین آئیے اب ہم مدنی گلدستے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے مدنی گلدستے میں کون سے مدنی پھول بیان کیے جا رہے ہیں کون سا جانور دکھایا جا رہا ہے آپ نے دوئی دنے سوچا تو ہوگا کہ وہ کون سا جانور ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کس جانور کے بارے میں آج خوابوں کی تعبیریں بیان کی جائیں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین چلیں ذرہ یہ تو بتائیں کہ قرآن کریم کی وہ کون سی صورت ہے جو سب سے زیادہ بڑی ہے سوچئے کیا آپ کے ذہن میں آیا صورہ بکرہ جی ہاں قرآن کریم کی سب سے تبلیل صورت صورہ بکرہ ہے اور بکرہ کے معنی ہیں گائیں تو آج اسی حوالے سے ہم باتچیت کریں گے اور یہ نظر بھی آ رہی ہیں آپ کو مختلف گائیں اگر خواب میں گائیں نظر آ جائے تو اس کی تعبیر کیا بنیں گی بڑا ہی پیارا جانور ہے بڑا انصیت رکھنے والا جانور ہے اور انسان کے لیے اس میں بہت سارے منافع بھی ہیں اس کا گوش بڑا پسند کیا جاتا ہے اس کے دودھ کو استعمال کیا جاتا ہے اور ماشاءاللہ بڑا ہی ایک برکت والا جانور یہ شمار ہوتا ہے اور گائے کا خواب کے اندر دیکھنا یہ کہت سالی کی علامت ہے لیکن چونکہ گائے بہت سارے رنگی ہوتی ہے سفید بھی ہوتی ہے سیاہ بھی ہوتی ہے زرد بھی ہوتی ہے اور بھی اس کے بہت سارے کلرز ہوتے ہیں تو سیاہ رنگ کی گائے دیکھی یا زرد رنگ کی گائے دیکھی تو یہ خوشحالی کی علامت ہے اچھی علامت ہے یعنی دیکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی رزق میں وسعت عطا فرمائے گا چھیک اچھا یہ ابھی جو ہے سفید رنگ کی کچھ گائے ہمیں نظر آ رہی ہیں اچھا اگر خواب میں یہی سفید رنگ کی گائے نظر آ جائیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی اس کی تعبیر تو وہی ہوگی جو بیان کی گئی اچھا اور زرد اور سیاہ جیسے کہ ابھی نظر بھی آ رہی ہے تو ان کلرز کی گائے جو ہے وہ خوشحالی کی علامت ہے رزق میں وہ ساتھ کی علامت ہے ماشاہ جی حسد بھائی یہ کچھ ملاحظہ فرمائیے یہ جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گائے میں جو ہے وہ چہرے پر کچھ جو ہے دھبے ہیں اور اسی طرح ان کے پہلو پر بھی جو ہے پیٹ پر وہ بھی کچھ نشانت نظر آ رہے ہیں اچھا اسی قسم کا جانور ٹھیک ہے یہی گائے ہمیں خواب میں نظر آ جاتی ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی جی بالکل آپ نے صرف فرمایا کہ گائے کی پیشانی پر بعض اوقات کالے سفید دھبے ہوتے ہیں بعض کے پہلو پر ہوتے ہیں بعض کے پشت پر پچھلے حصے پر دھبے اور نشانات نظر آتے ہیں تو اگر پیشانی پر اس طرح کے نشانات نظر آئیں تو یہ سال کی ابتداء میں مشکل اور تنگی کی علامت ہوتی ہے اگر پہلو پر یعنی پیٹ کے حصے پر اس طرح کے دھبے دکھائی دیں تو یہ سال کے وسط میں اور پشت پر یا پیچھے کے حصے پر مشکل اور تنگی کی علامت شمار کی جاتی ہے اگر چہرے پہ دھبے ہیں پیٹ پہ دھبا ہے اور ایسی گائیں نظر آ رہی ہیں تو اس کی تابعیر تو ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں ایسی گائیں خواب میں نظر نہ آئے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بقرہ عید بقرہ میں ہمیں کافی فربے موٹے موٹے جانور نظر آ رہی ہوتے ہیں موٹی موٹی گائیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اب دہیں اس کین پر جیسے ملاحظہ فرمائیں آپ دیکھ رہے ہیں مدین چینل کے نظر اوہو یہ دیکھیں کتنی بڑی گائیں آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کے سامنے جو ہے وہ آدمی کتنا چھوٹا کا معلوم ہو رہا ہے اور جیسے یہ دیکھیں یہ ایک انسان کی قط سے بھی بڑی ایک گائیں ہیں اچھا یہی کہ فربا موٹا ٹھیک ہے اگر یہی جانورہ کا خواب میں نظر آ جائے گائیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی جی فربا اور اس طرح کی موٹی گائے ایک کا خواب میں دیکھنا یہ چند سالوں کی خوشحالی اور فراخی کی جو ہے وہ علامت ہوتی ہے دیکھنے والے کے لیے اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے چلیں لیکن ہے چند سالوں کی اچھا اب یہ فربا موٹی گائیں کا تو ہمیں پتا چل گیا اب یہ دیکھیں کچھ گائیں ہمیں نظر آ رہی ہیں جو کہ کمزور ہیں ہڈیاں بھی نظر آ رہی ہیں کہ کمزور ہیں نا دھانچہ سا ایک بنتا چلایا آ رہا ہے افسوس بھی ہوتا ہے کہ اس قسم کے جانور کو دیکھیں اب یہی منظر کمزور کمزور گائیں ہمارے خواب میں آ جاتی ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی یہ اس کا برعکس ہے جیسا کہ موٹی تازی فربا گائے خوشحالی کی علامت تھی تو کمزور اور لاغر بلکل گائے جو دیکھنا یہ شدد کی علامت ہے مشکل کی علامت ہے اس علاقے کے اندر کہت سالی کی علامت ہے تو ایسا اگر کوئی خواب دیکھے تو انہیں چاہیے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں فراخی رزق کے لئے دعا کریں اور خوب خوب صدقہ اور خیرات کریں کہ یہ سبب ہوتا ہے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ سے رحمت ملنے کا رزق میں وسعت نصیب ہونے کا تو بھائی ہمارے خواب میں نظر آئیں موٹی موٹی گائیں یہ پتلی پتلی گائیں کمزور کمزور گائیں ہمیں نظر نہ ہیں اب جو منظر آپ کو دکھانے جا رہا ہے شاید آپ کے موہ میں آ جائے پانی ملائدہ کیجئے یہ تک کے نظر آ رہے ہیں اور کچھ دکھائیے جی کباب نظر آ رہے ہیں چپلی کباب گولا کباب یہ سارے کباب اگر کوئی دیکھتا ہے یہ گائیں کے گوشت کے ہی بنتے ہیں اگر کوئی شخص دیکھ رہا ہے کہ گائیں کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی گائیں چونکہ حلال جانور ہے اور اس کا گوشت جو ہے وہ بڑے شوق کے ساتھ کھایا بھی جاتا ہے تو گائے کا گوشت کھانا یہ بڑی ہی اچھی اس کی تعبیریں ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اس شخص کو عزت اور رفعت یعنی بلندی رتبہ مرتبہ ملے گا اس کی علامت ہوتی اسی طرح رزق میں وسعت خوشحالی کی بھی علامت ہے اور اگر کوئی پریشان حال ہو اور خواب کے اندر اس طرح کا منظر دیکھے تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اسے اس مشکل سے چھٹکارہ اور آسانی ملنے کی یہ علامت ہے بڑا اچھا اور مبارک یہ خواب ہوتا ہے ماشاءاللہ گائے کا گوشت کھایا ہے اور یہی منظر خواب میں نظر آ جائے تو تعبیر اچھی ہے اس کی اب بڑھتے ہیں آپ لوگ کے خوابوں کی جانب جی کال سنائیے بارش بھی اور دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے بارش بھی اور دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے بیسے ہے نا کہ دھوپ میں بارش نہیں ہوتی بعض اوقات ایسے مناظر ہوتے ہیں بظاہر وہاں پہ دھوپ ہوتی ہے اور بدلی بھی ہوتی ہے چھوٹی سی بدلی ہوتی ہے اور مجموعی طور پر اس علاقے میں دھوپ ہوتی ہے تو وہ بارش بھی نظر آ جاتی ہے تو یہ ایک منتشر الخیالی کی علامت ہے تو ایسے خواب کی تعبیر بیان نہیں کی جاتی اور بعض اوقات ہو سکتا اس طرح کا منظر کسی نے دیکھا ہو تو وہی خواب میں نظر آ گیا ہو لیکن یہ کہ منتشر الخیالی کی یہ علامت معلوم ہوتی ہے فضول خواب میں سے ایک خواب ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی آپ کے خواب کی تو کوئی تعبیر نہیں ہے تو آپ برا بہت مانئے گا آپ نے کول ملائی ہے تو آپ کا کول ملانے کا شکریہ جزاک اللہ جی اگلی کول سنائی بیگم نے مدینہ شریف میں دیکھا اپنے آپ دے ماشاءاللہ جی اچھا ہے مبارک ہے ماشاءاللہ مدینہ سے محبت کی بھی علامت ہوتی ہے جو جیسا سوچتا ہے جیسا دیکھتا ہے جیسا خیال کرتا ہے اس کو خواب میں نظر آتا ہے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی حقیقت میں مدینہ دکھا ہے ہم بھی دعا کرتے ہیں اچھا خواب ہے مبارک خواب ماشاءاللہ مبارک خواب آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی بیگم نے اچھا خواب دیکھا ہے جی اگلی کول میں ایک دن خواب میں دیکھا مہرا گھر گر گیا ہے یہ میرا توہر گھر گر گیا ہے اچھا بھئی یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے گھر کا گرنا بظاہر پریشانی کی بات ہے لیکن اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے اچھا جی یہ ایک بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر ہمیں اس طرح کے معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ تعبیری اعتبار سے جی لیکن تعبیری اعتبار سے وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن ہر جگہ پر ایسا نہیں ہوتا یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے ہم نے آخری سلسلے میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ شاید ہر خواب کی تعبیر اس کے عکس ہوتی ہے یعنی مرتاوہ دیکھنا زندگی کی علامت ہے کسی کو خوشحال دیکھنا یہ غم ملنے کی علامت ہے تو ایسا نہیں ہے لیکن بہرحال بعض جگہوں پر ایسا معاملہ ہوتا ہے جیسا کہ انہوں نے بیان کیا گھر کی دیوار گر جانا گھر کا گر جانا یہ تعبیری اعتبار سے بہتر ہوتا ہے اللہ تعبیری اعتبار سے اس شخص کو مشکل سے نجات عطا فرمائے گا اب اس کی مشکل کی نویت اس کے اپنے اعتبار سے دیکھی جائے گی ان دنوں میں وہ کس طرح کی مشکل میں تھا آزمائش میں تھا تو یہ تعبیری اعتبار سے اچھا ہے اللہ تعالیٰ دیکھنے والے کو اس کی برکت اتا فرمائے ماشاءاللہ آپ نے اگرچہ آپ خواب دیکھ کر پریشان ہوئے ہوں گے مگر آج آپ سلسلے میں تعبیر سن کر یقیناً خوش ہوئے ہوں گے کہ بھی تعبیر اچھی ہے تو آپ مبارک ہو اور اس خوشی میں آپ مدنی کافلے میں سفر فرمالیجئے انشاءاللہ مزید برکتیں دوبالہ ہو جائیں گے صلو علی الحبیب خواب دے گا کہ میں خانہ کعبہ کے غلاف کو سی رہا ہوں برہ مربانی اس کی تعبیر بتا دیجئے خانہ کعبہ کے غلاف کو سی رہے ہاں خانہ کعبہ کے غلاف کو سینا دیکھیں غلاف جو ہے وہ کسی بھی چیز کے لیے اس کی تقریم کی علامت ہوتی ہے جیسے قرآن مجید کتاب ہے اب ہمارے گھر میں سیکنوں کتابیں ہوتی ہیں اس میں سے ایک کتاب ایسی ہوتی ہے جس کو ہم غلاف کے اندر لپیٹ کے رکھتے ہیں یہ تقریم ہے اس کتاب کی اسی طرح امارتیں دنیا کے اندر لاکھوں ہیں ہزاروں ہیں کروڑوں ہیں لیکن ایک امارت ایسی ہے جو ہر وقت جو وہ غلاف کے اندر ڈھکی رہتی ہے تو یہ اس کی تقریم ہے ایک عزت کی علامت ہے تو اس غلاف کو سیتے ہوئے دیکھنا اپنے آپ کو کعبت اللہ شریف کی تقریم کرتا ہوا اپنے آپ کو دیکھنا ہے تو تعظیم کرتا ہوا دیکھنا ہے اس کی عزت کرتے ہوئے دیکھنا ہے تو ایک مبارک عمل آپ نے دیکھا ایک اچھا عمل آپ نے دیکھا تو اس کی تابیر بھی اچھی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس خواب کی برکت عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ آپ کو اس کی دنیا میں ضرور برکت نصیب ہوں گی تابیر اعتبار سے بڑا ہی اچھا اور مبارک یہ خواب ہے سبحان اللہ جی اگلی قول سنائیے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام شیح محمد رضوان ہے میں گزرات سے بہو رہا ہوں میں خواب دیکھتا ہوں رمضان المبارک ایک صبح جمعت المبارک کو دس بجے تقریبا کہ حضرت صاحب کے میں بہت قریب ہوں ماشاءاللہ جی رمضان شریف میں انہوں نے خواب دیکھا اعتقاف میں تو نہیں دیکھیں آٹھ دس ماہ کے بعد انہوں نے یاد رکھا خواب ہی ایسا ہے نا امیر علی سنت کے بڑا قریب انہوں نے دیکھا اپنے آپ کو تو اچھا خواب ہے اگر آپ امیر علی سنت سے مورید ہیں تو اپنے مرشد کو دیکھا ورنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کو خواب میں دیکھنا اس کے قرب میں اپنے آپ کو دیکھنا اچھا ہے مبارک ہے لیکن اس خواب کی تعبیر تو آپ کے ہاتھ میں ہے ماشاءاللہ کہ امیر علی سنت کا قرب جو ہے وہ آپ کو کیسے ملے خواب میں تو آپ نے قرب پایا قرب دیکھا اب جاگتے ہوئے حقیقت میں امیر علی سنت کا قرب کیسے ملے گا اس کے لئے تھوڑا کوشش کرنے پڑے گی مدنی نامات پر عمل کرنے پڑے گا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اپنے آپ کو آپ کو مسروف رکھنا پڑے گا تو جو امیر علی سنت دعوت برکاتہ ملعالیہ سے قرب چاہتا ہے تو آپ نے تو اپنا دوست اپنا محبوب اپنا پیارا منظور نظر اور یہ جو الفاظ اور القابات ہم سنتے ہیں اس کا بھی وہی میار بیان فرمایا ہے کہ جو مدنی نامات پر عمل کرے گا تو امیر علی سنت کا حقیقت میں قرب پانے کے لئے آپ کو کوشش کرنے پڑے گی اور اس خواب کی تعبیر بیان ہم نے کی لیکن ہے آپ کے ہاتھ میں کوشش کریں انشاءاللہ برکتے ملیں گے انشاءاللہ عز و جل جی اگلی کول سنائیے گا اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و بارکاتہ مکندر عباس تاریخ میں اڑتے ہوئے پانی کے اوپر اڑتے ہوئے نالا میں نالا ہے اس کے اندر گھڑ رہا ہوں اور مچھلیاں دیکھ دیکھ کے پگڑ کے نکار رہا ہوں یہ ماشاءاللہ اچھا خواب ہے ان کا یہ اور مراد کے پورے ہونے کی علامت ہے ماشاءاللہ جن دنوں میں انہوں نے خواب دیکھا اگر کوئی جائز خواہش تھی دل کے اندر کوئی ایسی نیت تھی کوئی ایسی بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے یہ عطا فرمائے ایک کسی مشکل سے چھٹکارہ چاہتے تھے تو جو بھی آپ کے دل میں خواہش تھی مراد تھی اگر وہ جائز تھی تو انشاءاللہ عزوجل آپ کی وہ مراد پوری ہوگی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا بھی کریں مراد کے پورا ہونے کے لیے تو انشاءاللہ برکت ملے گی اچھا خواب ہے مبارک خواب ہے مراد مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر التجاہ ہے سامنے روزے کی جالی ہے کاش ہم سب کی یہ مراد بھی پوری ہو جائے اور ہم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیم حاضر ہو جائیں بارال آپ کی ماشاءاللہ مراد بر آنے کی تعبیر اس میں آپ کو بیان کی گئی آپ کے لیے مبارک ہے اللہ تعالی آپ کو برکت اتا فرمائے جی اگلی کال سنائیے گا کالا کتا کاٹنے کو دوڑ رہا ہے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا گبرہت کا بھی شکار معلوم ہوتے ہیں اور مسلسل ان کو اس طرح کا خواب نظر آ رہا ہے تو اب تھوڑا سا اپنے سونے کے وقت پر اور سونے کے انداز پر غور کر لیجئے ایک تو دعا پڑھ کر سونے کی کوشش کریں عادت بنایں اسی طرح باوضو سویں اور اگر یہ خواب مسلسل آپ کو نظر آتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو یقینا پریشانی بھی ہوتی ہوگی تو یا متقبیرو اکیس بار سونے سے قبل پڑھ لیا کریں اول و آخر تین تین مرتبہ درد پاک بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس طرح کے خوابوں سے چھٹکارہ نصیب ہو جائے گا بعض وقت جو ہے وہ خیالات کی پریشانی ہوتی ہے یا بندہ مشکلات کے اندر پھنساوہ ہوتا ہے بڑی ہی آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں اور بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں ان سے کیسے نکلوں گا تو وہ خیالات واقعات بھی خواب میں اس طرح سے متشکل ہو کر نظر آ جاتے ہیں تو آپ ذرا ان باتوں کا دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ سو جل آپ کو اس طرح کے ڈراؤنے یا برے خواب جو ہے وہ نظر نہیں آئیں گے باوضو سونے کی بڑی برکت ہے ایک تو بڑا ہی نیک عمل ہے بڑی سے نیکیاں ملتی ہیں پاک صاف ہو کر سویں گے تو انشاءاللہ سو جل ہمارا اس کا اثر جو ہے ہمارے باطن پر بھی پڑے گا اور اس طرح کے پریشان کرنے والے خواب یا جانے والے خواب جو ہے وہ ان سے چھٹکارہ ملے گا ماشاءاللہ سو جل اور ابھی جیسے انہوں نے فرمایا ہے باوضو سونا تو امیر علیہ السلام نے مدنی انعامات میں ہمیں ایک مدنی انعام یہ بھی عطا فرمایا کیا آپ دین کا اکثر حصہ باوضو رہتے ہیں تو پانچ نمازوں کے لئے وضو کرتے ہیں اسی طرح رات کو سوتے وقت وضو کر لیں تو کوئی اگر چھ گھنٹے سات گھنٹے آر گھنٹے سو رہا ہے تو وہ اس ٹائم میں باوضو شمار کیا جائے گا اور جیسے ہی وہ اٹھے گا تو یقیناً نین سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو باوضو رہنے والے مدنی انعام پر عمل کر لیں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی اگر آپ مدنی انعامات پر عمل نہیں کرتے تو آج سے عمل کرنا شروع کر دیں اور اگر عمل کرتے ہیں تو اس مدنی انعام کو بھی بطور خاص اپنے عمل میں شامل کر لیجئے اگلی کال سنائیے گا خواب میں شیر دیکھا ہے انہوں نے شیر جو ہے وہ بادشاہ صاحب منصب کسی بڑے شخص کی علامت ہوتی ہے تو ہو سکتا آپ کا واسطہ کسی ایسے شخص سے پڑے جن دنوں آپ نے یہ خواب دیکھا تو اس کی علامت ہے اور اگر کوئی اور اس میں وضاحت ہوتی چونکہ مطلقا انہوں نے شیر کو دیکھا ہے اس کے ساتھ کوئی اپنا انٹریکشن نہیں دیکھا خواب پر سواری کرتے ہوئے دیکھنا یا خواب میں شیر کو اپنے اوپر حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھنا یا خواب کو پکڑ کر لے جانا یا خواب کا مالک ہو جانا یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہوتی تو بہرحال اس کی تعبیر پھر الگ ہوتی ہے لیکن مطلقا شیر کو خواب میں دیکھنا یہ بادشاہ صاحب منصب صاحب وجاہت شخص سے جو ہے وہ واسطہ پڑھنے کی دلیل ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا واسطہ پڑھے کسی ایسے شخص کے ساتھ تو ذہنی طور پر تیار رہیے بہرحال یہ ہے کہ اس کی تعبیر جو ہے وہ آپ کو ارز کر دیں جی ما شاء اللہ تو ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ انقریب کسی سے ملنے والے ہوں ریکھیں اگر دین کا فائدہ ہو سکتا ہے تو اپنے اس تعبیر سے دین کا فائدہ بھی اگلی کال سنائیے کہ میں دیوار سے گر رہا ہوں نیچے کہ کسی نے مجھے سہارا دیا ان کی تعبیر پتا جی دیوار سے گر رہے ہیں اور کوئی سہارا دے رہا ہے ان کو اس کی تعبیر دیوار سے گر رہے ہیں سہارا دے رہے ہیں بظاہر تو اچھا خواب ہے یعنی گرتے ہوئے کو سہارا مل رہا ہے تو اچھی فائل ہے اچھا خواب ہے انشاء اللہ آپ کو کسی مشکل سے یا نقصان سے حفاظت رہے گی البتہ اگر کون سہارا دے رہا ہے کس کی دیوار سے گر رہے ہیں تو اگر یہ یاد ہو تو وہ بیان کر دیا کریں تاکہ اس سے پھر آپ کی ذات کے حوالے سے جو ہے وہ تعبیر مختلف ہو سکتی ہے جیسے کب انہوں نے بیان کیا تو مطلقا یہ ایک اچھی فائل ہے گرتے ہیں لیکن کوئی ان کو بچا لیتا ہے سنبھالہ دے دیتا ہے پکڑ لیتا ہے لیکن اب پھر اس کے اندر ان کے اپنی ذات کے اعتبار سے کسی کی دیوار تھی اپنی دیوار تھی کہاں سے گر رہے تھے اور سہارا دینے والا کون تھا تو وہ اگر تفصیلات معلوم ہوں تو پھر اس کے مطابق موافق تعبیر جو ہے وہ بیان کی جا سکتی ہے بارال اچھا خواب ہے مجموعی طور پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر وجہ لانے چاہیے ماشاءاللہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ جی اگلی قول السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو آپ سے مدتریہ کر رہا ہوں نورے سے ایک خواب کی تعبیر معلوم کرنی تھی میرے بھتیجے کی امی ان کو خواب آیا کہ میرا بھتیجہ ایک ہام کے ساتھ ہل رہا ہے اور وہ جو ہے اس کی امی وہ اس کو بار بار کہہ رہی نہیں روک رہی ہے کیکے مار رہی ہے لیکن بچے کو کوئی نقصان نہیں پوچھا رہا تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے بچے سے متعلق ہے تو چونکہ ذہن کے اندر اس طرح کی چیز عموما ہوتی ہے کہ بچہ کسی نقصان دے چیز کی طرف نہ جائے اس کو بچانے کا بندے کے ذہن میں ہوتا ہے تو اسی کا یہ پرتاو خواب کے اندر معلوم ہوتا ہے تو بہرحال اچھا ہے نتیجے کے اعتبار سے بھی اچھا ہے کہ وہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا بچا لیا جاتا ہے تو اچھا خواب ہے مجموعی اعتبار سے تو اس میں کوئی ایسی تشویش کی بات نہیں جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے تو ان کو بھی آپ اتمنہ دلائیے تو انشاءاللہ یہ تعبیری اعتبار سے بہتر ہے بچے کے لئے کسی مشکل یا کسی نقصان کی اس میں علامت نہیں ہے ماشاءاللہ عز و جل نقصان کوئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو مسائب و آلام سے محفوظ فرمائے آمین نیکس کال سنائیے بھائی جن میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مچھلی میرے سامنے آئی ہے تلیوی اور وہ پھر اٹھا لی گئی ہے تلیوی مچھلی آئی ہے ہاں تو مچھلی کی غالباً تیسری ایک آل ہے لیکن آئی اور اٹھا لی گئی تو تلیوی مچھلی کا دیکھنا تو تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ اور جو ہم نے مچھلی کے اعتبار سے مدنی گلدستہ ریکارڈ کیا تھا اس میں بھی تلیوی مچھلی دکھائی گئی تھی تو بہرحال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی آپ نفع کے کام کے قریب پہنچ کر دوبارہ دور ہو جائیں یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ اس کام میں مجھے بڑا نفع ملے گا کوشش بھی کرتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو مزید انتظار کرنا پڑے تو صبر سے کام لیجئے گا اگر کوئی ایسا معاملہ ہو بعضوں کا بندہ کوئی سودا کر رہا ہوتا ہے کاروباری لوگوں کے ساتھ ایسا بکسرت ہوتا ہے کہ بظاہر بڑا نفع بخش سودا ہے کر بھی لیا آپ ظاہری اثباب کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے کوئی ایسا پہلو نہیں ہے لیکن ہوتے ہوتے کینسل ہو جاتا ہے یا نفع نہیں ہوتا تو اس طرح کے ملے جلے یہ اعتبار سے آپ کا یہ خواب ہے تو بارہل اگر آزمائش ہو تو اس پر صبر کیجئے گا اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے ماشاءاللہ جی اگلی کال سنائیے گا خواب میں سمندر دیکھنا بہت زیادہ پانی دیکھنا یا ہوا میں اڑنا دیکھنا کیسا ہے ہوا میں اڑنا سمندر دیکھنا اور پانی دیکھنا تو اب انہوں نے کوئی خاص خواب بیان نہیں کیا مطلقا ان کا سوال ہے تو سمندر بادشاہ پر دلیل ہوتا ہے صاحب منصب شخص کی دلیل ہوتی ہے اڑنا جو ہے یہ بعض وقت سفر درپیش ہونے کی علامت ہوتی ہے اور بعض وقت اس کی تعبیر حالات کے تبدیل ہونے سے بھی ہوتی ہے کوئی مشکل کے اندر ہے آزمائش کے اندر ہے اور وہ دیکھے کہ میں اڑتا ہوا کہیں جا رہا ہوں جس طرح نورمل پرندہ اڑتا ہے اس طرح یہ تعبیر اعتبار سے بہتر ہوتا ہے حالات میں تبدیلی کی علامت ہوتی ہے البتہ اڑتے اڑتے اپنے آپ کو بادلوں میں آسمان میں غائب ہوتا ہوا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا یہ موت کی دلیل ہوتی ہے اور پانی کا جو آپ نے کہا پانی بھی مطلقا پانی کی تو کوئی تعبیر نہیں ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی اگر وضاحت ہو تو اس کی تعبیر پھر بیان کی جا سکتی ہے ساف سترا ہے میٹھا پانی ہے اچھا پانی ہے تو اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے گدلہ ہے میلہ ہے گندہ پانی ہے وہ تعبیر اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا البتہ دریا کا پانی ہے تو پھر اس میں تیرتے ہوئے دیکھا یا ویسے ہی اس کو دیکھا تو اس کی تعبیر جدا ہو جائے گی بارل یہ ایک جو کومنلی آپ نے سوال کیا تو اس کی جو ایک بیسک جو تعبیریں ہیں وہ میں نے آپ کو عرض کی البتہ اگر کسی خاص خواب کو آپ نے دیکھا ہو تو وہ بیان کریں گے تو انشاءاللہ اس خاص عمل یا اس خاص چیز کے مطابق جو پھر اس کی تعبیر بیان کی جائے گی جی آپ کے سوال آپ کو جواب مل گیا پتہ نہیں آپ نے خواب دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا پہرال جواب آپ نے پا لیا ہے اگلی کول ہم سنتے ہیں جی سر میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں کمرے میں کھوٹا ہوں مجھے انفیسن کلکی کھوٹا مجھے باگلوں میں جہاں مدینہ شریف حضر آتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مدینہ کی یادوں میں گم رہتے ہوں گے چوتھا خواب ہے مدینہ کا ماشاءاللہ مدینی چینل دیکھنے والوں کو تو مدینہ کی یاد آئے گی نا تو اچھا ہے مبارک ہے دعا بھی کیجئے کوشش بھی کیجئے اللہ تبارک و تعالی جلد مدینہ کی حاضری عطا فرمائے آمین آمین اچھا جیسے آج ہم نے خواب میں اسلامی بھائیو کی جو کالز آئی ان میں مچھلی کے بارے میں بھی سنا ہم نے مدینی گلستہ گائیں کے بارے میں بھی دیکھا اور پیگر مدینی پولس میں ہم نے سنے اب جیسے آپ بچے کے بارے میں خواب جنہوں نے فرمایا کہ بچے کو ساپ سے کھیلتا ہوا دیکھا تو وہ بچے کی کیئر کے حوالے سے ایک ذہن میں ہوتا ہے خود کو اگر دیکھے تو خواب میں کہ وہ ساپ سے کھیل رہا ہے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر تو ویسے ہی نورمل دیکھا ہے تو ساپ جو ہے وہ بنیادی طور پر کسی نقصان پہنچانے والے شخص کی یا ایسے کام کی جو وہ علامت ہوتی ہے تو وہ شخص جو ہے اپنے آپ کو کسی خطرے میں مبتلا کرے گا کوئی بھی اس کو ایسا معاملہ درپیش ہوگا کہ جو خطرناک ہے خطرے نہاڑ ڈال لیا تو یہ تعبیر اعتبار سے بھی بہتر نہیں ہوگا کیونکہ ساپ جو ہے وہ بڑا ہی مشہور ہے نقصان پہنچانے کے حوالے سے اس کی چند تعبیریں ہیں اور وہ بڑی محدود ہیں کہ جو اچھی بھی ہیں تعبیر اعتبار سے ان کو بہتر قرار دیا گیا ہے لیکن عموم اعتبار سے اکثر اعتبار سے جو خواب میں نظر آتی ہیں چیزیں تو وہ دشمن اور نقصان اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں یہی ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بڑا عجیب و غریب ان کا انداز ہوتا ہے اور جب نقصان میں پڑ جاتے ہیں نقصان ان کو درپیش ہو جاتا ہے تو پھر افسوس کرتے ہیں کاش میں یہ کام نہ کرتا تو خواب ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بندے کے لیے مومن کے لیے ایک نفع کی چیز بھی ہے مثال کے طور پر سامپ ہے اب سامپ دیکھا اس کی تعبیر بیان کی گئے کہ آپ ذرا محتاط رہیے کہیں خطرناک کام میں نہ مبتلا ہو جائیں کوئی نقصان نہ آپ کو پہنچ جائے تو اب ظاہر ہے کہ اگر یہ پہلے سے بیفور ٹائم کسی کو انڈیکیٹ کر دیا جائے اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے محتاط رویہ کی وجہ سے نقصان سے بچ جاتے ہیں تو اگر یہ رویہ ہوگا تو انشاءاللہ یہ ایک نفع بخش خواب ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک نعمت اس کو قرار دیا جائے سامپ کے بارے میں تو یہ بھی کہتا ہے نا کسی کو اگر کہتے ہیں کہ دشمن ہے آستین کا سامپ ہے محاورہ ہے یہ تو کہ آستین کا سامپ ہے یعنی ملک قریب کا دشمن ہے اور بھئی وہ تو سامپ کی طرح اس نے مجھے ڈس لیا وہ تو ڈسا گیا تو بڑے محاوریں اس حوالے سے تو بارہاں مجموعی طور پر اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی کال سنائیے گا خواب یہ ہے کہ مجھے بکرے کا گوشت صبح صابق سے پہلے خواب میں آیا تھا تو اس کی تعمل کیا ہوتی ہے بکرے کا گوش بکرے کا گوش خواب میں آیا کھایا نہیں کھا تو نامکمل سا ہے اتنے کی تو تعبیر نہیں بیان کی جا سکے مطلقا بکرے کا خواب تو کھایا نہیں کھایا مالک بنے یا کسی نے توفہ دیا یا کیا ہوا تو نامکمل سا نامکمل سا خواب ہے ہو سکتا ہے ان کا گزر کہیں سے ہوا ہو یا خیال کے اندر خود بھی بکرے کا کام کرتے ہیں کام کرتے ہوں یا ویسی خیال کے اندر گوشت جو آ جاتا ہے تو وہی خواب کے اندر آ گیا تو بارال نامکمل سا خواب ہے اس کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گا جی اگلی کال سنائیے گا آج میں نے خواب میں دیکھا کہ میں میں سمندر کی گنارے گھڑے ہو کر مچھلی پکڑ رہا ہاں جیسے ہی میں نے مچھلی پکڑنے کے لیے اندر تار پھینکی تو ایک کالی مچھلی کھڑے رنگ کی مچھلی اسی ٹائم وہ روٹے کو پکڑ کر اور میں نے اس کو اوپر کینچ لیا اور بعد میں نے اس کو شوپر میں ڈال دیا یہ خواب میں نے آج دیکھی ہے رات کو جی اچھا ہے ماشاءاللہ آج تو لگتا ہے کہ فش ڈیک ہو سکتا ہے کہ مچھلی کا دن منا رہے ہیں کوئی لوگ چوتھا پانچمہ خواب جے وہ مچھلی سے متعلق ہے تو بہرحال اچھا ہے مچھلی کا پکڑنا اس کا شکار کرنا اس کو اپنے قبضے میں لے لینا یہ مال و منفیت نفع ملنے کی دلیل ہوتی ہے اگر آج کل میں کوئی آپ کوئی ایسا معاملہ کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں نفع نقصان کا دونوں کا پہلو ہے انشاءاللہ عزوزل آپ کو نفع نصیب ہوگا اور اگر گھر میں ولادت کا سلسلہ ہو تو یہ بیٹی کی بھی علامت ہوتی ہے تو دونوں اعتبار سے رحمت ہے برکت ہے نفع اور نعمت ملنے کی علامت ہے اچھا خواب ہے ماشاءاللہ مدینی چنل کے ناظرین آج آپ کے خوابوں کی تعبیریں جتنا ممکن ہوا بیان کی گئیں آپ نے جو تعبیریں سنی ہیں اس کے مطابق آپ عمل کیجئے انشاءاللہ آپ کو برکت نصیب ہوں گی اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم